بسم اللہ الرحمن الرحیم خواضر حضرت السلام علیکم میں ہوں ہوا مسعود حسین اور میرا پروگرام ہے مرود فردہ آج ہم اس پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں پہلے حصے میں ہم گفتو کریں گے کہ جو سہلاب بارش کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور عرض کریں گے کہ جو بچاری متاثرین ہیں ان کی کسی طریقے سے مدد کی جائے چاہے وہ برائیوٹ شیکٹر ہو چاہے وہ حکومت کی لوگوں چاہے وہ لوگوں کے جو کسی بھی داری سے عابستہ نہیں ہیں لیکن وہ مالی حصے تنکی اچھی ہے تو وہ دامے درمے سکنے اور قدمے ان لوگوں کی مدد کریں یہ بچاری کھولے آسمان تلے جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں ظاہر ہے کہ جس طرح جب انفراسٹیکچر پوٹتا ہے تو ہر آج ہی زاہرے متاثرین کی طرف نہیں پہنچ سکتا لیکن پھر بھی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں اور اس سے سلے میں میں آکھر خیل بہترین آرز کروں کہ ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کی مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بابادود بھی یہ بات میں آرز کر رہا ہوں کہ جو مالی حیثیت حکومتوں کی ہوتی ہے وہ کسی اور اداری کی نہیں ہوتی تو کمیشنر صاحب پیٹی کمیشنر صاحب اور متعلق ان لوگوں کو جو ہے نا ان لوگ پاس جانا چاہیے پھر بنا مطلب یہ کہ صورتحال کسی نہیں خراب ہے کم کوئی روز کا کھانا بھی نہیں ملتا اور بیمانیاں الگ پھیل رہی ہیں کوئی کچھ مخیر ذراعت چھوٹے سے ریلیف کیمپ میڈیکل ریلیف کیمپ لگائے ہیں لیکن کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ چاروں طرف پانی مرا ہویا ہے تو ریلیف کیمپ میں بھی لوگوں کو پہنچنا بڑی مشکل ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں کم از کم ایک موتاد آداد و شمار کے مطابق سہگڑوں لوگ جو ہے وہ اس بادش کی وجہ سے مرے ہیں جسے بچے عورتیں بزرگ سب شابل ہیں اس کے علاوہ لاکھوں کی تاتا مویشی جو ہے نا وہ بھی تہ گئے تباہ ہو گئے مر گئے اس کے علاوہ آپ کا جو اگریکلٹر سیکٹر ہے جو آپ کا زراد کشو ہویا ہے وہ بہت متاثر ہویا ہے کھڑی کھڑی فصلیتوں گئی ہیں خصوصاً کپاس کی فصل بھی بہت متاثر ہوئی ہے تو اب یہ صورتحال اس بات کی علاوہ ماضی کر رہا ہے کہ آئندہ ماہ میں پاکستان میں فرٹ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا یعنی خوراک کا مسئلہ ہوگا جب جانور نہیں ہوں گے آپ کی ذرائی شعبہ وہ فرٹ کا شگار ہوگا بالش کی وجہ سے تو یہ صورتحال پر غور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیروکریسی وہ نوکر شاہی کو کمس کن کیونکہ حکومت کی جو بھیل ہوتی ہے جو اس کے پہیر ہوتے ہیں وہ بیروکریسی ہوتی ہے تو ان کو آگے پڑھ کے انسانی حمدردی کے دہت اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں ان لوگوں کی بزد کرنی چاہیے اور بھرپور بزد کرنی چاہیے اور اس پر پرگرام کے ذریعے میں میں مزارج کروں گا ان لوگوں کو جو میرے پرگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان لوگوں کی مدد کریں جس طرح بھی وہ کر سکتے ہوں اگر آپ کے جیب میں دس روپے زیادہ ہیں تو دس روپے سیلاپ فنڈ میں آپ جمع کرا لیں اور آپ کو معلم ہے کہ اس سلسلے میں بیروکر مہالک سے بھی امداد آ رہی ہے چین بھی امداد کر رہا ہے خیمیں ٹینڈ بھارا بھی مویا کی جا رہے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ان بات کی ترقیب دے رہی ہیں کہ ہم خود آگے پڑھ کر ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ نہ صرف مدد کریں بلکہ انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اس مسئبت کے وقت میں آن کے لئے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے قوم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ ایک قومی مسئلہ ہے دوسری طرف میں آپ پھر آپ کو بجلی کے بل کے سلسلے بتانا چاہتا ہوں ایک طرف تو مہنگائی بڑھ گئی آپ کو معلم ہے ارتالیخ فیصد مہنگائی بڑھی ہے اور اس مہنگائی کے وجہ سے لوگوں کی پرچیسنگ پاور وہ بھی کم بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بجلی کا جو بل آرہا ہے اور اس پر جس کس ان کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں وہ اتنا بھیانک ہیں کہ لوگوں نے مطلبی کے پورے پاکستان میں سوافت سیلاب کے علاوہ بھی جو ہے متاثرین جو ہیں بجلی کے بلوں کے وجہ سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور مرد سب اور چھے وہ پکار کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بل ہے اس کو واپس دے جائے ناظرین آپ کو حیرت ہوگے سنکے کہ اس پر جو ٹیکسز ہیں بجلی کا بل کو اٹھا کر دیکھیں تو بعض ٹیکسز ہیں ایسے کہ آپ کبیل کا نام بھی نہیں سنو گا وہ کس ان کے ٹیکسز ہیں تو یہ ٹیکسز لگا کر یہ اپنی جو آمدنی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں اور غریب آدمی کو ان کو کوئی خیال نہیں ہے دیکھیں یہ انڈائریک ٹیکسز جو ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے جو خوشال طبقہ ہے جس کے پاس بے بنا دورت ہے وہ تو بچ جاتا ہے لیکن یہ غریب آدمی اگر شربت بھی پی رہا ہے کوئی چھوٹا سا تو اس کو بھی میرا خالت سترہ سے لے گا اٹھارہ فیزا ٹیکسز دینے پڑتا ہے یہ چیزیں بجلی کے بل کے سسلے میں حکومت و وقت کو چاہیئے کہ ایک بیٹنگ گلائیں ایک بیٹنگ میں یہ بات ڈسکس کی جائے اور محلیب کو دعوید دی جائے اور اس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہوں اور تاکہ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں یہ کیوں لگے ہیں کس طرح لگے ہیں اور یہ ہے کہ جو یہ بل جا رہے ہیں کیا یہ ایک عام آدمی اس کو بے کر سکے گا اگر کسی کی عامدلی آٹھ ہزار روپے ہے تو بل آ رہا ہے سولہ ہزار روپے یا کسی کے عامدلی جو ہے وہ بیس ہزار روپے ہے تو بل آ رہا ہے تقریباً تیس ہزار تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کسی سے پوچھ لیجے جو اس وقت متاثر ہیں اس بیڈلی کے بلوں سے وہ سب بچارے گھبرائے ہوئے ہیں اور حکومت سے وقص ہے باقعدہ استعدادہ کر رہے ہیں بل کر رہے ہیں کہ ان بلوں کو واپس لے جائے اس پر ریویو کیا جائے اور یہ کہنا کہ ہم بجلی کاٹ دیں گے میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے اگر ایسا ہوا تو عوامی ردیمال اتنا خطرناک ہوگا کہ حکومت بھی اس کو نہیں اسمال سکے گئے اس پر ذرا سوچیں